اسلام علیکم ناظرین پروگرام اوپینین و تلیقازی میں بلکار آمائے یاسر احمد ہم کو سٹوڈیو میں جوائن کن تغسینی تجزیہ کار دکازی صاحب ملکم علی صاحب علی صاحب سپریم کورٹ میں نئے امینڈمنٹس جی کے تھیوں ہی ہوں انہوں نے کہاں پو ویندر گاؤں جی کے چیف جسٹس وننوارا ہویا عمرتہ بندیال صاحب وہ انہوں نے کہاں اڑھارے ہویا امینڈمنٹس کے پوری سرکار انہوں نے کہاں چیلنج کیا ہے سرکار انہیں کیا پیر میں ہویا امینڈمنٹس ساے in عمران کھان صاحب آنا دور رہا ہی تاہرے ہونا جی ہیئرنگ تھی یہ ڈسکشنز تھی ہوں جتھے نالو آیا آیا عمران کھان صاحب جہاں جاہاں جھاں کس نہ ہوئی تو انہوں نے کوٹ میں ڈسکشن آبری تبای چھاہہ ہے عمران کھان کے پہ پر ڈسرڈا اتھرڈ خبہ عمران کھان صاحب کی فهو تھوڑی سیوں گالی تھیوں کوٹ میں اندر ہی پانا ہی میں تھی بیس بھائیسا تھے آپ کو کوٹ اتھی علی بھائی سری سری بینچ بھونٹی آئی وہ بینچ ایو فیسلو گئی تک میں آنکھان صاحب کے سوری تاریخ تا جے کو آپ ویڈیو لنک جے ذریعے لازم پروڈیوز کئے ہوئنے میں میک شور کئے ہوئنے تا انٹرنیٹ بھی آلے سو مدھر سوری تاریخ تا یعنی سبھانے نپری فرس ٹائم آئی کے جے کوئے دکھے عرصے کا پو سال دنیا جے سامو گم رہ ہو تو وہ وری ویڈیو سکرین تے سپریم کورٹ کے در نظر اندو سپریم کورٹ جی لائیو نشریات میں ٹی وی انتے باقی دنیا کے نظر اندو یا نا اندو ہن جو پڑھ دو انیا برکرار رہندو یا نرہندو آواز علم دو ہاں آئی انمال آواز بنتا نتیو اندی انمال کو بیو حکم نامو تا ٹی وی چینل ان کے نرچیو اندو تا بھائی نا حلان ہوا خان کے پہ خان چاکڑا اوفیشلی دا بیان نہ ہے خان کے نالو کھڑن یا اندیو بیان حلان رہتے ہیں اوفیشل بیان نہ ہے خان نے کہو ان اوفیشل بیان نہ سو خان اچھی ظاہر ہے اس میں یہ چیف جسٹس صاحب جو تو قانونی ماہر دا نہ ہے لیکن صحیح گالہ کانونی ماہر دا نہ ہے خان لیکن ظاہر ہے سیاسی قانونی سیاسی تقریر کرنے جو کوشش کرنے خان آئی ظاہر ہے وچھ میں جج صاحبان ان کے ٹوکین دادا بابا سیاست کھا پاس پاس ہو گئے ہو لیکن پانڈ سپیکیولیٹ کتھا کہیوں لیکن خان کے بہرحال موقعوں مل دو سپریم کورٹ جی آئے کاروائی وہ لائیو تھے تھی یا نہ تھی تھے آئے ہون لائیو میں خان جو جو بیان آئے ان کے ٹی وی تے لائیو ونجھے تو یا نہ تو ونجھے یہ وقت دکھائیں دو پر یہ سی جکہ گال پانڈ کہیوں تھا یہ نایت انسا خان جی سی حد تک سٹھو یا خراب اثر پہ جئیں دو پر مجھے گزارش پہ کہی تھا جے جے وقت گزرے پہ ہو آئی پبلک اپینین بین طریقا سا حکومت آئی جکہ میں ہیئر سیٹ اپ آئے ان کے بہت دفعہ پریشر آئے اسے پانڈن کے تھوڑو یہ سمجھنے کوشش کہیں ہوگا تو مثال جکہ ہیئر جکہ حکومتی سیٹ اپ آئے سوڑی نون سوڑی ان کے بہت دفعہ پریشر آئے ہکڑو طرف پریشر تو صرف یہ آئے تو خان جی پاپولارٹی تو ان جی مقودت نپی گھڑ جے بلکہ انیا ویتر ودھے دی پر بیو مسلو یہ آئی آئے پریشر پلس جی پانڈن چاہوں دا آئے تو پلس ادارن جے اندر عوام میں ہتے ہوتے وہ پرو خان تھیل آئے پر بیو مسلو جکہ ودو آئے ہن حکومتی سیٹ اپ کے جوڑ جک کے وہ آئے تو خود مہنگائی جے کرے آئے بین کرپشن سکینڈلز جے کرے خود ہن یہ بہت پریشر آئے جکہ پانڈا آزاد کشمیر میں جی چھو آزاد کشمیر میں جی چھو مانو نکری آیا مانو مری ہویا گول گھم سانتی ہو ہی تھی ہو ہوتی ہو پر باقی ملک میں جی چھو مانو کون تھا نکرن لیکن اگر یہ دنا ہے تو اگر باردانو پنجاب جی آبادگار کے نپے ملے آبادگار پنجاب جو باہر نکرے تو ایسن جو آبادگار باہر روڈن تے نتھو نکرے تو جو مطلب یہ دنا ہے تو سن جا آبادگار کے تکلیف نہ آئے وہ کتھے مانو نکرن تھا کتھے نتھا نکرن پر بھائیوں دا سب نکرن سو حکومت ہی جوڑ جکتے صرف خان جی پپلاریٹی ایشو نہ ہے ہی جکو خود مانگائی یا سببن جے کرے یہ جکو عوامی رایا مہ جڑے پئے ہیں جوڑ جکلائے وہ پہ پہ پرشیر ہے ہاں ہی جو راستو تکو بھلا یو کو تمام گھنو ہو تو ساودی انویسٹمنٹ اچھے تھی مومد بن سلماان اچھے تو خیرنہ کی خبر نہ ہے تو آفیشلی آنا چند تھا آنا چند جائے بیندہ پر ان ساہب کو سوائے سٹاک ایکشین جے دو کچھ تکھے تو کچھ پہ فرق تھو پہے نے مارکت سنٹیمنٹ تے جیا جیا پہ پہے بینین گالیں کیانے توڑا کنٹیون رکھوں پہرہ مثال اگر کان صاحب صورت زیادہ پریان اگر اچن بھی تھا کور جندر پہنگالتا نیب تے چھاہ سٹین سوندو ہانے now when he is victim himself توشہ کانا کیس میں ان کے سزا ہوں چی چکیو ان القادر ترسٹن ان کے حالے تو پہوئیو سڑیو سکینڈل پورو پہنچوں چھاہ اگر وہ سیاسی سپیچ یا کچھ ایڈو کان چروک کیا پوچھا کچھ ججز بھی جے کیا ہیں جن جمتا ہوں یہ سب سوال ہے انتے پان کی ہیں اگر تھی کئیوں تا خان جو مول لنمل چھا گالہائی تو جس تا ہی نیب آنے تو سمجھا تو کانونی نکتن تے گالہائی تو کانونی نکتن تے گالہائی تو کانونی نکتن تے اگر کوئی حکمہ ان کے سمجھ میں آیا تے گالہائی تو ودیک یہی گالہائی دوتا ہی یا ساوٹ چور ہے ان پو مافیا ہے پو اربے روپیا کھائی ہویا ہے ان پو ہیا پو ہوا انتہالی اس طریق سیاسی تقریر ہوتی یہاں خبرنایت اس کو جد صاحبان لائے کو پانجار رمارکس نہیں دو خدا خبر جی آنے زیرا آئے تر اس کی سیچویشن لیکن اگر سیاسی تقریر کن دو تو ظاہر ہے ان کے انٹرپشنز ہی دی ان کے چائے ہوئی دو بابا تا سیاسی تقریر نہ کئی ہو لیگل گفتگو گئی سرکار جو چھائی سٹینز ہوں دو عظم نزید آرہ سرات چونتا تھا حکوم جے کوہ سپریم کورٹ جو اکھن تے اساں جی پر چونتا ماضی میں کارے یہ تھی ہو نہ ہیں یہ تھی دو نہ ہیں سر ماضی میں کئی بری شیئیوں تھیوں کئی سٹھی شیئیوں تھیوں سٹھی تو گھٹتیوں بری شیئیوں تھیوں تا طالد صاحب چھو تو چاہتا ہے ہاں پر بری شیئیوں تھی دیو رہے مطلب گالی آئے در اگر اسو ہی چکو نوازلیگ وارا اکسر چونتا تھا نواز شریف صحیح زیادتی ہو تھیوں بلکل تھیوں بلکل تھیوں زائرہ تو پچھا ہاں نے وہ مستقل ورجا تھی دو رہے اگزاکٹی ہاں نے بس یہ دو نتھاڑکا پہ منا اجازت ملنبین بھی کار مشکل نہیں تھی یا مشکل اچھی سکے تھی اجازت ویڈیو لنک جی سر سپریم کورڈ جی حکم کا پو تاہاں یہ سوال کی داؤ تھا رہے ہو اگرالہ جلتہ سیل لگو پہا نا 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 سپریم کورڈ جی حکم کا پو نکندہ تو بس پو دادہ مرسل مرزی دن اکنو میچے والسا جی کب تاہاں گال کئی تو زرہ مانو زرہ انہوں میں ڈاڑا پریشاہ دیں انہوں میں منٹری کار لکھئے تو سکار فیصل ہو تو کر رہے چاہے دیوا سکار چاہتی تھا اسان صرف سٹریٹیجک ادارہ چھڑے کرے باقی سب ادارہ جنگیں پرائیڈائز کنا سٹریٹیجک ادارہ کڑھا ہو جانتا چاکرانے تو انہوں نے جو چوتھو ریمو اگورانستان کے بھی Σٹریٹیجک دے ہوئیں دو اسانہ ہی پرزی ہے atakiử اسانہ ہی زمانے میں اغوانستان کے بھی سٹریٹیجک ڈپット چھوئے ہوئین دو ہو ہو نائیوں پہ. بہرحال ہی سٹریٹیجک جکہ ادارہ جکہ مثال پی آئی اے پی اے سو یا ہی جکہ تہان جا ڈسکو ذہن. یہ سب سٹریٹیجک ہے. بہت کچھ بچے گا. اربے کھربے روپے نقصان کرن پہ آتا. پانی سٹریٹیجی کے درست کرے فضیلت سہنہن کے حالائیں تجھی ہیں. سٹریٹیجک نقصان نہ تھے. ملکی اکانومی در بیسک سٹریٹیجک ایشو آئے نا. دیا. سو تہان جی اگر اکانومی ٹھیک سو یہ آئی ایم ایف ان کے چھنیدی کون. آئی ایم ایف تک پلکل اوپن لی آل آؤٹ چھلا ہے. بائیر موجود ہیں جو ہی بائیر ہی نا ہن جاساں کے. یہ رمانو تک چونتھا تے زہر بھگڑن مٹھ میں تکیر با بٹھی چھنیدی. اتری ہنن ادارن جی جی کا پانجی پرپرٹیز ہیں سب معاملات ہیں نو اتنا گھڑا ہیں نو. مثال پی آئی اے جا جہاز ہیں ہی شہی ہو نبو ہو جن پر ہنسا گر جی کو پیکیج میں بھی ہو زمین نو نی یورک جی ہوتل ہیں سب شہی ہو ہیں. یا روٹس چھے کے خریدی لیتا ہے نا. روٹس ہاں. روٹس چھے کے خریدی لیتا ہے نا. روٹس چھے کے خریدی لیتا ہے نا. یہ بہتا ہے شو لگو پہ اسلام آدھائی کوڈ میں اسلام آدھائی کوڈ جی جی پاوسطہ رکڑو گی ہووری خط لکھی ہوا آ چیپ شرس آف اسلام آدھائی کوڈ کے تباہی مکھے کیمیرا آ ساری مکھے یہ جی کو آڈیو لیکس واروکے سو نا جم ساکیب ساکیب صاحب جی کو فرض اندین آئے آ بشا بی بی جی آوالے ساں انہ جی کو آڈیو مکے دھمکی آئی آ لیٹر میں تاہ افسر جی طرف آہ تاہاں پانا کے الگ کری شدیو. تاہ اونہا پہ وضاعتی بیان ہے چیپ شروع ہی آٹامنی جنرل صاحب چند ترنے بھائی موجی آفیس میں خط بھی روا آ آو ماتر آسان جی صرف اتری ریکویسٹ آ تو جے کہا یہ ریکا ہیرنگ آ لے دی آئن کیمرہ کیوں نہیں نہیں گالی آئی تاہی تیسو ہند بیرے کو جے کو چسنس بابی ستار صاحب چون پی آتے اہم حکومتی عملدار جو خط نالو نکھے ہو اٹاؤنی جنرل پر تکڑ میں اٹاؤنی جنرل جو پانجو وضحاتی بیان اچھی ہو تو بھئی مو لکھے ہو مجھے آفس لکھے ہو مقصد اصلا جو یہ ہو تو بھئی ان کیامرہ حلائے ہو اوپن ٹرائل نکھے ہو یا وزیر قانون بے انجی وضحاتو شروع کریں دھمکیوں کون دنیون پہتہ سو لوان ہے اسو آسی تے یہ سوچے بندہ سا سکوں سوچے جورت پر تتھا کرے سکوں سٹنگ جج جے کوئے کو ایک خط نہ صحیح پڑے یا ترجموں نہ ہی دو انگریزی جو زہر ہے امریکہ میں پریکٹس کرے آئیلین بابر ستار صاحب تو ان کے خبر تو بھئی کیس کا الگ تھی ہے جو کیس ان کیمرہ حلائے میں زمین آسوان جو فرقا تب وہ اگر ہی وضحاتو کن پیا تو اوہ خط اٹاؤنی جنرل ریلیس کرے شاید جے کو ہنے لکھے ہو یا بابر ستار صاحب آفس کورٹ سکوری ریلیس کرے شدے تو پہن اٹاؤنی جنرل جو مہمہ چھارے جیو چکر تھے یہ کوئی ہیر سے تو نہ ہی نا ہے کہ بھئی کتھے بند کمرے میں ایک گفتگو تھی ہو جے اوہ اٹاؤنی جنرل مثال کو ہکڑی دھر غلط گالہائے رہی ہو جے یہ تخطہ بلاک این وائٹ آ تو ریلیس چھنرل کرتا ہے خبر پہتا ہے یہ منجدہ سکر تھے اٹاؤنی جنرل نے غلط کی جہل ہے جیتھ ساب تکون تھا غلط گالہائے سر اور نا جانا 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 مہمہ سترکولان رسول کمر شانگرمہ جی کمر صاحب چھان جون چہیندہ سلام علیکم سلام آوا چوہے سر جی وآلیکم سلام جی سہیں آباز اچھے تو آآ بلکل سر ہماری ہوری کا چاری پاندھی جیس ہے آئی ای میفرے بارے میں افسران کے برانے ہوں یہ ہی محسوس سکتر ہے افسران ملک سے آئی ای ای میفرے کنٹرول میں ہماری ای آئی ای ای مکرم دلک کے لئے ہماری ایسا ہی ہنوہ کھنکنے ایسا ہنوہ کھرک رکھے روئے تھے یہ ہمارا ہے آئی ای ای میکرم کرتے ہیں پانے ہوں ملک کھنٹرول نہیں ہنوہ کھنٹرول میں موسیقی 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 تو پانجی انتشار ختم کوئی انتشار کے جو انتشار ہے دارے پی ٹی آئی سا جو انتشار ہے آئی سب معاملات ہونن جی ہم آئی ہونن جی منشاکھا سوا کون تھی دا ہارا اسو انسا گرد شئیو جڑیہ لہن کنبر صاحب انسا گرد پویاں امریکہ سان جا معاملات جڑیہ لہن جکو انڈیا پر ہوتے پو تفصیل سا گلائی دا اٹھو تھے جکو انڈیا آئی ایران میں دہ سالا جو کانٹریکٹ تھے پیو چار بہار چاہ بہار پورٹ جی کو آئے وہ گوہدر پورٹ آئی گوہدر پورٹ کے کاؤنٹر کرن لائے چھکا ہوتے چائنا اچھی وہی رہے ہوا چار بہار پورٹ کے دہ سالن لائے ہاں ہوتے انویسٹمنٹ بھی انڈیا کرے پیو پر کل امریکی ترجمان جو بیان سٹیٹ دپارٹمنٹ جو آئے ہوا ہے تا ہنٹے انڈیا تے پابندیوں لگی سکنچوں جی آگر ایران سا کرے دو تا ہی ہن نے پابندی انواری زمرے میں اچھے تھو انڈیا تا ہن تے پابندی لگی سکے تھی اچھا کل ہی اتفاق سا پاکستانی امریکہ جو گڑیل بیان جاری تھی وہا ہے تا ہو خوراسان ہے ٹی ٹی پی ہے یہ جو کہ دہشتگرد تنظیم ہوئے ہیں یہ خلاف گڑیل توڑتے ہیں پانجی جدھ جدھ یہ جو وار اگنس ٹیرر آہے وہ جائی رکھنا ہے پاکستان ہی امریکہ جو ہی ہے انڈیا ایران نے چار بہاری گال کرے پہ ہوتا ہے امریکہ چہے پہ ہوتا ہے اسی ہنٹے سانکشنز لگی سکن تھا انڈیا دے لگنہ آنے لگنہ جدھا گارا ہے جدھا گارا ہے ظاہر ہے آئی ایم ایس جو کہا ہے اوہو امریکن انفلنس کا باہر نہ آئے اسا یہ چونڈ جی حد تا ہی ٹھیک ہے اساں ازرائیل جی جی کا سنی بدماشی تھے پہ ہوتے غزہ میں یہاں رفائے میں انہیں تھے پاکستان بس سکری لپ سرویس کا متھے نہ تھو چڑھے نہ تھو جی ہیتے اگر کوئی ہیتے ازرائیل جو جھڑوں ساڑھے پولیس بدیویں دس یہ آئیتے کوئی اتجاج بھی ہوگا ہن سپنی گال ہن کھے لیکن تہاں جتنی ان کے ننڈے انوستے گالہو پہ آہتاں سے اتفاق تو گیا آسانی ماشی پولیسی کے حد تا ہی سیاسی معاملات آئی ایم ایف جو پریشر تھا ہون تے آئی ایم ایف جی مرضی کا سوار نہ تھا کرے ساگو تاں چھو تے کشمیر میں اٹو مہاں سستو کرے چھلی ہو تھا پو تاں یو بدھائی ہو نہ تے ہیتے تھیندو نہ تھی اگر یہ پیشان چاہے پاس ہے ہیتے نہ تھیندو زیرہ ہیتے بانو نکراندہ اگر نکراندہ کوشش کیوں تو ہیتے داڑی ڈاڈی تھی نیو رہن سا کشمیر میں کون تھی ایسا پہنمک جی اٹھا انٹرنیشنلی پوری ایک رو سرتیال کے زیرہ ایران سا تا چار سو بلین جو trade sort of an agreement منع کلی انڈکیشن تا چینہ بھی دیکھا رہی ہوئی پر زیرہ سنکشن سے گرنے چینہ بھی پہتے اٹھی ہاں تے انڈیا ووڈ ڈیر ایسو انڈیا ووڈ ڈیر اور ناٹ ہیار تہو اکتے وڈیوان ہے آئیں ہی جکو چار بہاں میں انٹرسٹ انڈیا جو بھی ہندو ووڈ ڈیر ویسٹ جو بھی بھی ہندو زیرہ sort of لیکن بیسیکلی چائنہ کے کاؤنٹر کرنا ہے ہن مسلو یہ آئیت ہے چائنہ کے جس سامو انڈیا کے امریکا کے یا ہی ویسٹ کے بیارنوں باہے وڈو بت کرے پر ایران بھی نہ کھپے زیرہ وہ ہکلی چوئس تے کرنی پندی نے کہیں انڈیا اگر ہی آن ایٹس اون ایٹر و نو دے ہون دو کتھے دے ویسٹر ملکن کے اعتماد میں ورطوں ہون دو کالا نظر آگا شیکلی نواز زندی کراچمہ جی شیخ صاحب جاچون چاہینا جاثر بھے سلام علیکم وعلیکم سلام سلام علیکم شاید زلکار علی بھوٹے کے جانے شہد کہے ہوئے ہو نا دے خانواتی وڈی تائیں تب بھی یہ سمجھو جا شاید زلکار علی بھوٹے کے بے گناہ فاسد ہی نہیں وئیا تا انہا وقتی بھی اسان جے پیپس پاکی والن کائیڑی خرکر نکھئی جو کہ ادار جے مطحہ حملو کر انہا جے شاہدت کا پو اسان جے بینہ بین نظیر کے شہید کہی ہوئے ہو تو بین نظیر کے شاہدت کا پروبرٹرے چاہ دی ہے ہنگامہ حالیہ جو کچھ جو حالی ہو تو کہیں بھی کہیں بھی یہ لکھے ہو کہیں ہیں سرکاری ادارے یہاں کہیں ہیں مین ادارے پر حمل ہو کہی ہوئے ہیں یہ ہوں دے بھی یہ بھی گوڑ سور ہوں دے اسان جے زرداری صاحب جو ہی نہ روائے ہو اسان کے پاکستان سہی جو مقصد یایا ہے تھا بنا ہاں سرکاری موقف ہے سرکاری موقف ہے جو ہاں سرکار سامورہ دیا ہے اینٹی پی ٹی آہے تھا آہی پیپپیپپس پارٹی یا موقف بھی ہے ٹھیک ہاں شیخ صاحب بلکو سہید آچھو ٹھیک ہاں هاں اگتیہ رو محمد حیال صاحب اس باتے فیصل حالہ صاحب کافی زیادہ انڈپینڈنٹ سینیٹر تھی آہا ہے ویجو تھا ہے جنجی بھی جنجی بھی وجوائیں آہ فیضل آورا صاحب تھا ہاں نے چب بڑی کانسپرسی کردینا تھی اچھی ہے نوزہ چوانتہ پہ آتا ہے اکڑو میڈیا گروپز جو اکڑو وڈوں کو پروپگنڈا چنوارو آہ اکڑے مقصود میڈیا گروپز جو جنجو جائیں وڈوں میں چوانتہ ہی ہیں انہوں نے جو تعلق عالمی جے کے کلیئرز لیکس کندا ہے انہوں نے سا ہوندو آہ جے کا گمراہ کن انفرمیشن دینی ہوئی دی کن مقصود سک دی پارٹیز یا والے سا آہ کن کھے دیکھوا وہ کلیئرز لیانے جی کوشش کئی ہوئی دی آہ چونتہ انہوں نے کاری کنیٹ کندا پیا آہ جی وہ کشمیر وارو شو ہلے دو پیا آہ ایسا ایف سی سا آہ دوست مبالکن دی انفرمیشن نقصان سا لیسو آہ جال کے اگر فیسل واؤڈا زارے پانجی انفرمیشن تا ناؤں دی کی اگر صفق جو اچھے تھو ماملو سپیشل آہ انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل تا زارے یہ پارٹ سامنی خبر رہتا ہے اسانی ملیٹری اسٹابیشمنٹ جیو ہی انیشیٹیو آئے ہیں انکے اسانی ملیٹری اسٹابیشمنٹ ہی انکے لیڈ کرے پئے ٹھیک ہے کشمیر افکوس پانج سب سمجھوں تھا تا آہ دوست مبالک کھے بے صفق ہی آفرز کرے پئے اسانی آرمی چیف پہ دورہ کیا ہے ہنے ہی جی کو اچھا ہی گال ہیتے رکھوں ہنے ہیتے گال جی منڈکا آچوں تا ان میں ہو چاہے تو تا کو ایڈی ہنے جی کو مکھے سمجھ میں ہی جی کو چاکہ مو ڈائریکٹ نمو دھواؤں تا آنی زبانی مدھاں پہو تو مکھے جی کو سمجھ میں اچھے پہو دے ہی جی کے پنامہ تھے ہو ہو سورٹ آف لیگز یہ کی تھے ہاں لیگز تھے ہاں پنامہ لیگز تو انہوں میں سڑھی دنیا جے صحافی ہیں کو بدا ہے سو ڈیڈ سو بس سو صحافی ہوا انہوں کو کنسوسیوم تھا ہو آئے انہوں سب نی پانجے پانجے علاقہ ملکن میں ہن اسائنمنٹے کم کئے ہو آئے پہو کٹھی کرے ہوا پہو لیگ تھی جے میں نماز شریف صاحب جابا نالا ہوا بین جابا نالا ہوا گھڑن جا نالا ہوا ٹھیک ہنڈ پہ اگر اہم شخصیات جی گیا لائیں فیصل وارڈا کے گھڑتی تھے پہی تھی سے گئے تو صرف ہنڈ پہ سیاسدان نہ ہو جانا یا سو صرف سیاسدان نہ ہو جانا تھی سے گئے تو کچھ ریٹائیڈ مانوں ہو جانا فیصل وارڈا جی گیا لائیں مکہ تک خبرنا ہے لیکن ہنڈ میں جو کو فیصل وارڈا صاحب ہکڑے پاکستانی میڈیا گروپ کے اشاروں کرے پہو آؤں سمجھاتا ہوں تا اگر فیصل وارڈا کے خبر آئے تا وہ تھیانوار ہو آئے تا ظاہر ہے ان کے با خبر ہوں دی تا ہو اگ میں ہی ان ادارے کے تا مات کر آئے وٹھن دا لیکن اج دور میں انفرمیشن ٹیکنالوجی دور میں یہ گال پہ بھی ہنڈا پھاٹن دی اگر ہی کو سافین جو کنسوسیم کو گڑیل اکھڑی ایکسلوزو سٹوری تے کم کن پیا تو یہ پہٹن دو رہنی چھا ہے ہوں زہر ہے پندورا پاکستو ہوں دو جی اے پوئے بھیرے ہکڑوں پنامہ بھو اکڑوں بھیو لیکھتے ہو نالو کچھ بھی ہو ہو. ہی افشور کمپنیز ہوئی ہوں کچھ بھی ہو ہو. خیر تا اگر ہند تا ہنمال پر جنن جنن نالا آیا ہوں تردید ہو کوئی کوڑا 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 کوڑی پرپاگنڈا ہے ہند فیبر جکے نالا ہند آتا ہوں شخصیات چھاکا ہے فیصل وارڈا چاہے بے تو کچھ شخصیات ہیں تو شخصیات ظاہر تردید کندیو. کلین چٹ سافین جو مجھو نا ہے خیال دے ایڑی کا کلین چٹ نہ پنامہ میں نہیں ہوئی نہ کہہ میں نہیں ہوئی. کلین چٹ کلین چٹ کون نہیں دا ہے انتے ہیں. بودھائیدہ تھا بھائی مثال یاسر جا فرانے جائے تھے سوزر لینڈ میں جو کوئی اکاؤنٹ ہے علی کازی جا جو کہا ہے وہ امریکہ میں اکاؤنٹ ہے یہ بودھائیدہ نا. یہ تھوڑی چند ہیں ان کیمرہ میں جو کوب اکاؤنٹ نہ ہے. یہ جو نہ ہے نہ ہے. لیکن ظاہر ہے اگر وہ اہم شخصیتن تے الزام ہنندہ ہی اگر اسٹوری میں الزام لگو تو مکھے فیصل آرڈا جی گفتگو ما لگے تھو تو وہ صرف سیاستدان نہ ہوندہ چاکر اگر صرف سیاستدان ہو جانا تو ہنسا کشمیر کاؤز صفق اہنے کے کوئی لقصان نہیں تھے تو بھئی عمران خان جائے ہیں بھئی زداری صاحب جائے ہیں بھئی نواز شریف جائے ہیں بھئی علیف جائے ہیں ہنسا صفق ہے یہ فورن انویسٹمنٹ کے چھو دھکرہ صدو تو لگے تو شخصیات تکے بھی یوں ہن فیصل وارڈا کے خبر آئے اتھن دے ہی ہو چاہی پہ تو کوڑی پرپاکنڈا ہوندی ہے فیصل وارڈا یہ خبر آئے تو یہ پرپاکنڈا ہی چھے کہ خبروں ہوندی یوں کوڑی ہوندی ہوندی ہے پہنی ہن فتوہ بھی جاری کرے چلی ہے بھاکی پانا سمجھے ہنے چاہے ہیں بہت تینو انٹرسٹنگ وہاں انتظار کریں ایپیسوڈ پر انٹرسٹنگ ہے ایسا وہ ہوئی ہوئی سوال زہن میں چھے پہ جتھے ایڈیوں گالیوں کرے تو فیصل وارڈا ایڈا ایپیسوڈ تھی انتاں ہکڑے طرف بابا سرطار جی کنٹیم پروسیڈنگ آلے دی پی انہیں خلاف مہم علی بہت طرف مہم علی بہت طرف مہم علی انہیں کنٹیم پروسیڈنگ آلے دی پی منا کوٹس تا فل ریکشنری موڈ میں ہیں ایسا کوٹس ہاں ہاں کوٹس سبوریوں یا جد صاحبان جی کہیں جوڈیشری مطلب وہ کافی عرصے برداشت آہے برداشت نے پی چھے جن خط لکھیو اسلامباد ہائی کورٹ وارڈ پر انہیں سوچکے پو لاہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ ایبن سندھ ہائی کورٹ جی چیف جیسے جاری مارکس کللہ جی ہیں جب پی ٹی آئی جو والے سامن جو تو بنا ساری پارٹی کے اگر بین کرنے چاہے ہوتا اپلیکیشن کھڑی چھو باکی آنے یہ ڈیمکس کرنے چاہے اور جب پہر پہر دستس گئے جیسے جیسے سندھ جیسے 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 ہاتے ہیں اہم شخصیاتیں ہائیں ڈای را ہی جیسے 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 دے کارمنٹ کیوں پہنجی شاہد جیسے 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 کرنے چاہے جیسے جیسے aso تو گال پہ تھی 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 ہنے اوہ شیوں جہرے ایکاری تینیا نے جیسے جیسے کرنے کی گال ون دی تا نہ ہون دی فرحان اکلو موکو لگو آئے تا سب پانجو ریاکشن لغ سائی نا تھی دو پانجا جکو ایکسپیرینسز ہے نا ہی پانجی جی کے سوچ آئے ان کے ظاہر کر پیا وہ جگہ احکال تھی کریک کا جو آؤں سائی ہو جاتے جکو سندھ جی لون اور دے حوالے سا چاہی ہوئے ہوتا ہے اہم شکسیات آئی کانون لگوں کا دل ادارہ جکہ ہیں یا پولیس جے کہے ہی ملی کرے تا حفظ کو مطلب مطلب کچھ ہو تو ان میں اہم شکسیات ہیں وہ ملوث ہیں ہم 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 اسو نا یہی گاہل سندھ چلو تھا کالر ہے مدین 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 محشوک علی چانڈیو مدینما جی چانڈیو صاحب چاہچمین چینڈا سب کا پیری آئی سلام علیکم وعالیکم سلام اچھا سر مجھے سوال لیوات ہے موبائل کمپنیو نون پائلیٹ نون پائلیٹ انہیں میں سبا توٹل گریب آبا مچی جن جو کارو بار کونے صور پر بیڈنس لگائے دو پنجن مائنن کا صور پر بیڈنس لگائے دو انہیں تے عذیکالی صاحب کا سوال دیو تہیوات ہے نجکاری گورنمنٹ ہر شہن جکا ہے تو شبو نجکاری میں لیوات باقی رہو تھا باقی شروع بنجا پندر ہے نجکاری میں لیوات ہے جن جان چلتی پہنے کے خالی پہ گھار میں لے گھر ویتا ہو جانا اللہ اللہ خیلط اللہ انہیں تے کمنٹ کرے ٹھیک آزائیٹ صحیح اساہوال چکو سمو بند کرننوارو دڑکوہ یہ داگیا کہ کارونا میں ویکسین جن پہ کرائیں سمو بند کریں جو تل تکڑ پہ بانی مانن جو کارونا جی ویکسین کرائی اگر ٹھیک آئیسا ہی جی توہ کوششن یو آئے توہ مثال آؤں آیاں مثال مجھو کو کاروپار نہ آئے آؤں بس یہی آیاں ٹھیک توہ مجھو کی خبر پندی تھے آؤں چھو فائلر تھے آؤں مجھو زیرو ریٹرنس فائل کرنڈا ہے I don't know how till this will work out کیا مجھو پیری بند کرنڈا آپ پہوچھے تو صحیح آؤں تو بزنس میں نہیں آئے آپ پہوچھے اچھا اچھا خبر آئے توہ آؤں توہ آؤں توہ یہاں توہ ہننیمٹ کا اڈی لسٹ آہے جوہننگ خبر آہے توہہ ہی کاروباری مانومن اگزاکٹل ہاں یہ بانا ڈیفالٹ میں بو ٹھیکا بو ٹھیکا پو بو آؤں سر اسلام ورد مجھو ہمارے توہ کوششن نہیں کرتا ہے سمو بند کرے چلنڈ بیا توہ سٹے لگی ہوا خبر نیمٹ ہونہ ہوسکاہ اسلامباد ہے کوہ جس لیچه demandaat کے جوڈیشری ماں مائنیا دة موٹر سیکلوں ومیر امیر او اللہ وعال لہمانیا دا چ macam راو نحب اس ک میں ت dark اور مenciوب زراحب پولن تو نہیں Month ٹھلی لئے presents، گلے آپ چند کے ктоہ لگôt حکم پھراہن، تو آجаств دے ایلی wind این وارش بیاراتنا ہے ہcontrolور پرابیٹائز chooses جو پگ suite Stack آج و را تو سب وقت اور انجا ویمک شکریہ سرکاری بھی کم حلائن ٹھیک نہ تھا نا چاندیو صاحب کیے تھا حلائن ٹھیک ٹاک پی آئی اے آئے انسا اچھا جھٹھ کہی تھا ٹھیک ٹاک سٹیل مل زہلیوں پہ سرکار پانچہ ادارہ ٹھیک نہ تھی حلائے سکے ہی کمرشل ادارہ ہیں جنن جی صاحب پانچہ امین پاس بھی کمرشل ادارہ ہیں جن قومی خدمت جو دار ہو تو نہ ہو انہوں میں چھو تو فیلال مانوان پارٹی ورکار رہے ہیں نوکریوڑیو پوہنے چلیوں پوہنے جی یونینز پوہنے یونینز یونینز ایلیکشن یہ تھندی آہے پی آئیے جی جانکو امینے ایم پی آئیے جی ایلیکشن تھندی ہو جائے تا آل یہ ہے تو حد سا بھی بوڑیو تھا آسا ہوتا پیری بیڑا ہے تھا ہی بینکس ہوئیوں آسا ہوتا لیکن دنیا ہن وڈے تجربے سوے سالن جے تجربے کا پوہنے سکھی آسا ہنگا گھنوں اور سو اگ سکھی وئی تا ہی جکے ادارہ ہیں یہ سرکار نتھی حلائے سکے آئیوں سرکار جو کم بھنہ حجن کھپے سرکار جو کم یہ نہ حجن کھپے تا ہے وہی جکو آئے وہ جہاز اڈاڑے یا ٹرین حلائے یا بسوں حلائے یا ہی کرے یہ پرائیوٹ سیکٹر جو کم آیا آئی سرکار جو کم ان کے ریگولیٹ کر رہا بچہ تن میں تھین ویاہی ہو ساعت ایدھا وقت جن کا پانجگاہ لئے پی کبرو تو تھائی جی題 جسٹس کمیٹی جنہ گال کئی ہو کچھ کراچی لاہا ہو ڈولفن فورس کا اٹھائی ہوئی ہوٹنے چاہے ہنگاہ لئے تو پیری مزاگ اڈایا ہوئی تو ہی پنجاب بسکلی نہور جی ڈولفن آئے پولیس سکارڈ ہر سن میں ٹھائے مجھے وہ حکر اٹھائے مجھے جاں ٹھائے مجھے جاں ٹھائے مجھے ہنے کینے ستار بھو آخر میں جب وہ ہنے کی پرائیٹائز کرنی چاگئے پولیس کے ہنے کیا پولیس آہے ہنے میں ستھا آفیسر نہ ہوتا چاہا ہنے میں چاہاں نوجوان ستھا نہ ہوتا چاہا ہنے میں چاہاں اگر تہاں سیاسی مداخلت بند کئے ہو چیک ان بیلنس کریئے ہو تو ہی تیس آفیسرز نا ہوند آجا نائلین کے سزا دیو کڑو تو پانچ آٹومیٹکی اکاؤنٹی بیلیٹی کریئیٹ کے ہو آٹومیٹکل چگہ اٹھان دی ہوئی دیو چگہ اٹھان دیو نا اساں کنو بھی ہوئی داروں ٹھائی نا سی پوری ڈالفن ٹھان دی اساں مرکی ایگل فورس ٹھائی زیاد جی زمانے یا پور باد جی زمانے ہونaramین ہے آرنا دیو مانو ماری را سو گر bloque چین اول پوری بداخل اید جی گریphph手س چین امروان ٹھیک تھی ایدراباد چ تو پوری ڈالوں میں voilà ایدرابا ٹھیک تھی اید recognized ٹھیک نور شر بنید جی نکوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے کیا آج ہی زندگی انہوں نے بے نظیر کی اس میں گزار دی آج باقی زندگی اپنی بیٹی کو بے نظیر بنانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں وہ کہتا ہے نا کہ آواز سگاں کم نہ کونہ تے رسک گدارہ بہتا ہے کہ وہ سچائی جاتے سے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے بھٹو صاحب کی نکل شہباز شریف کپس نے مائک توڑ چکا بی بی کی نکل محترمہ کر رہی ہیں سر بہرحال سچ بولتا ہے سچ آتا ہے سامنے تو تھوڑا سا مجھے تو خوش ہی ہوتی ہے چیزیں جب ریپیٹ ہوتی ہیں تو میں تو پرانا جیالہ زلگہ ہو جاتا ہے قلی صاحب تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ کیسا یہ موں کے بل گرتے ہیں اور پر اسی کے اکرکتے ہیں تو رہے سرام نکوی صاحب نکوی صاحب یہ بتائیے کہ روشنی اس بات پر ڈالوں کہ آپ کے اندر کا جیالہ کیوں جاگ اٹھتا ہے دیکھیں سر بات یہ ہے کہ جب ایک شخصیت کا ایک اورہ ہوتا ہے ایک سہر کریئٹ ہوتا ہے تو اس کو کاپی کیا جاتا ہے چاہے وہ مطلب ایک سیاستدان ہو چاہے ایک ایکٹر ہو کہتے ہیں کہ ایک بڑے عفصے تک جو یہ انڈین فلم انڈسٹری تھی مطلب دلیب کمار سے ایکٹرز باہر ہی نہیں نکل سکے یعنی دلیب کمار نے خود کہا کہ مجھے اکثر ایکٹرز کے ساتھ ایسا بحسوس ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی میں ایکٹنگ کر رہا ہوں آگے سے وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں لوگ دلیب کے اس سے باہر ہی نہیں نکل سکرے تھے اس کا جو ایک سٹائل تھا ایکٹنگ کرنے کا ایسے بہت سارے سنگرز ہیں جن کو کاپی کرنے کی کوشش ہوتی ہے ایسے دوسرے شعبوں میں بھی ہوتا ہے تسو برائی کیا نکلی صاحب سکرطن برائی نہیں ہے اگر شباز شریف صاحب نواز شریف تو خید کبھی بھٹو صاحب کو کاپی کرنے کی انہوں نے زہمت ہی نہیں کی ہے دوسرے مزاج میں رہتے لیکن شباز شریف صاحب اگر مائک وائک توڑتے ہیں تو ان سے وہ جو ڈیکوریشن والے اور جو ایکو سسٹم والے ہوتے ہیں وہ ان سے پیسے بھروا لیتے ہوں گے توڑے لیکن وہ بھٹو والا کرزمہ تو نہیں آئے گا نا اور ہمیشہ ایسے بزنس میں بھی کہا جاتا ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے دو نمبری نہیں چلتی ہے ایک برینڈ ہوتا ہے ایک پروڈکٹ ہوتا ہے آپ کو اگر اسی میں اپنا ایک مقام بنانا ہے تو آپ بلکل ہٹ کے چیز دیں اگزیکٹ کوپی نہیں ہو سکتی کیونکہ پھر لوگ ملیں گے دو نمبر کوپی ہے یا ایک نمبر کوپی بھی ہے تو ہم اصلی برینڈ کی طرف ہی چلے جاتے ہیں تو وہ چیز تو کبھی خود بھی ان کی ہی سیکنڈ جنریشنز بھی اچھا پھر آپ سیکنڈ جنریشنز میں بھی دیکھیں کبھی کبھی جو پیڑ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے نیچے دوسرے پیڑ کو یا پودے کو وہ بڑھنے ہی نہیں دیتا یہ بھی ہر شعبے کے ساتھ ہوا امیتہ بچن کا بیٹا اتنا بڑا ایکٹر نہیں بن سکا فلمی بات ہو جائے صرف کارلی بھوٹو کے اتنا بڑا وہ جائنٹ تھا کہ خود مہترمہ شہید کو خاصا ٹائم لگا لیکن پھر الٹیمیٹلی انہار اون رائٹ یعنی وہ الگ سے ہٹ کر ایک انہوں نے اپنی پولیٹیکل سٹیچر کیا لیکن جو بھوٹو صاحب کے بہت زیادہ قریب تھے وہ مہترمہ سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے جو بات ہو لیکن چونکہ بیٹی تھی خاتون تھی ان کا سٹائل ڈیفرنٹ تھا تو اب یہی مسئلہ آپ ان کی تیسری جنریشن کو یہی آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ راہول کو نہیں ملتا اندرا والا معاملہ اندرا کو کبھی نہرو والا معاملہ نہیں ملا کیونکہ بڑے درخت نیچے بڑی مشکل ہوتی ہے اس پہ اپنی جگہ بنانا یہ تو پھر بھی مہترمہ بنظیر کا تو پھر بھی ایک آپ مان لیں کہ انہوں نے کریئٹ کر لیا تو اب یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ مریم نواز اگر کاپی کر رہی ہیں مہترمہ کو اسے اگر میں اوبشیکٹیف ہوں آپ کا اندر کا جیالہ میری اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہوگا نکریسا لیکن مریم نواز اگر سر پہ دوپٹہ لینے صاحب کی مراد ہے کہ کاپی کر رہی ہیں ورنہ ان کی گفتگو تقریر کا انداز وہ نہیں ہے جو بینیزی صاحبہ کا تھا بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں تو کس طرح وہ کاپی کر رہی ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا اچھا وہ جو چیزیں باٹنا اور وہ بھی بینیزی صاحبہ نہیں کرتی وہ بھی نواز شریف کا اسٹائل ہے وہ بھی نواز شریف کا اسٹائل ہے شہباز شریف کی بات تو آپ کی سمجھ میں آگئی مجھے مریم نواز دیکھنے اگر ہم تذزیہ کریں امانداری سے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بی بی کو کاپی کر رہی ہیں وہ اسٹائل کامیاب ہے نہیں اور اب کیا نواز شریف اتنے بڑا درخت ہے کہ نیچے مریم اپنی جگہ بنا سکیں گے نہیں بنا سکیں گے یہ ٹائم پروف کرے گا یہ وقت بتائے گا ایسا پانجیگار موٹی تاج ہوں ملک جہالات جوالے سورا مائے تھے انٹرسٹنگ ہاں جو سورا مائے تھے شفتہل ہے سپریم کورجی ہرنگ بھی سورا مائے تھے شفتہلہ عمران خان صاحب ہوتے چند دا پیا کوٹ میں گلائیں دا تیمپریچر ریز تھے نا جائے امکان آتے ہیں یا گھٹھے نا جائے گا کنٹیمٹواری چھے جنواری درخواست ہے وہ سو رہا تھا ہی تھے نہیں نا 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 جائے کہ ہی آدھو جائے کہ کنٹیمٹواری پروسیٹ یہ تو اسلامباد ہائے کوٹ یہ تو اسلامباد ہائے کوٹ یہ تو اسلامباد ہائے کوٹ سپریم کورٹ میں دا ایک دو اہم اہم معاملوں تھی اندو یہ تو خان کے آنے آن دو نا وین دو ان کے ویڈیو لنک تے آن دو افکرس سر پولٹیکل ٹیمپریچرز تا ہائے تھی اندہا موکہ خبر نہ ہے خان جو اجمو بیان پڑے ہو پہ تا ان کو شاید سوچیو آئے تا ہوا آرمی چیف کے خط لکھا دو ایس 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 ٹھیکا یہ آئیس بریک تھی نہیں نا یہ نا کہتا یہ یہ معافی نہ ہے لیکن تہا اکنالج کئے ہو پہا نا یا تہا ڈسو ہن معاملن کے ٹھیک کئے ہو اگر خان لکھن لائے رازی تھے پہ ہو تا ہی مجھو خیال ہے تا ایک لیس آئیس بریک تھی نہیں تب انہی جو اچھ میں ایک لیس بازابتہ رابطو تھی دو آئیو رابطو خان کن دو اگر 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 آؤں چھہ ست دفعہ اگر چاہاں پہو اگر خان یہ فیصل ہو کہا ہوا یہ تردید بنائی ہے پان پیشرفت کن دو نا چیف کے خط لکھن دو تھے تہاں ڈسو معاملن کے ہی غلط پہ ہوتے ہی پہ ہوتے انہوں تے وری تنقید شروع تھی اندی تا خان از ای ڈیموکرائٹ کیے آرمی چیف کے چھو پہ خط لکھے لیکن بہر اگر اگر ان تنقید کے اپانے موری نا لیکن اگر یہ خط لکھے پہ ہو تو معنی ایک لیس بریک تھی اندی یہ برف پہ گھر جی جو سبانے کلوک جو تکہا لیں دو آر سافین تہ جون جولای میں حکومت ہی لائن بینے دکھی تھی ویندی نا چھا دے شاروہ چھا تھانوار ہونا جون جولای میں جون جولای میں آؤں یہ سبجن سکران تو جون میں بجھت اچھے ویندی بجھتن تے کروانو روز پہ بجھت اچھے پیٹرول ودھی ہے نے تو بجھلی ودھی ہے نے دی بجھت اچھے ویندی تہا چھا تھانواری گرمی ودھی ویدی یس گرمی ودھن دی لوڈ شیڈنگ ودھن دی یہ با سمجھے میں چی مانو بیزار تین دا مانگائی ودھن دی آئی ایم ایف چی شرطوں ودھن دی آنیا مکہ سمجھے نا آئی واری کام سوچ جو آئی و سوچا دی جون جلائے میں چھاتھو تھے خان چھاتھو چھوڑ چاہے چھوہنن جی حتن محکومت مطلب لکھی تھی ویدی چھا فورسی کرے پیو جیل میں ہوئی ہمرا انتصار ہو سوچ جائے چھاتھے پیو مکہ خبر پر ہو جائے ترہی میں آؤں چاہاں پیو پانچ سبنی کے سوچ جائے مکہ خبر سب براہ کوئی انفرمیشن نہیں پر انڈیکیشن مکہ یہ لگے پہ دو کہنے اشاروں کرے پیو جلائے جی طرف اگر جی بنا ایک سوال ذہن میں اگر ٹھیک آئی ہے سب انڈیکیشن اگر جی مشکل تھی بھی دو علائن سب کچ تانجی گال کہی تھی تھدو تھیانے جی محول کے تھدو کیا تھی دو کجت زارہ کبو کار نکاشے دکھار بھی کبھی تنے منی محول تھو تھی دو محول اگر یہی ہرنو محول تھو تھیانے جی مگال نہیں موتے چوہ تھی اگر چیف کے خط لکھے تھو اگر خط لکھے تو خان تھی ظاہرہ نہیں ہے برف بگر بھی نہیں ظاہرہ انہوں کو راست کونے بھائی شخصیت میں ماملہ ہرن کو راست کونے یہ تازو جکو سپوکس میں نائے فور دے انسٹوشن وہ چاہیے چکوا تا انسٹوشن کو ہی نا کل دو ٹاکس ٹھیکا نا وہ سب کچھ کیر بچھا چاہے دنیا میں یہ تھیان دوائے نگوزیشنز میں تا آنچہ پہ اگر خط لکھے ہوں تا پہلال خط جو مطلب ضروری اندو تو ان میں چھا لکھے لائے لیکن یہ جو مطلب یہ ہوتی دو تا برف پہ گھر جائے پہ ناظرین اجر کو کم جوک پورو تیو پہلال خط لکھے لائے 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 موسیقا